حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کو بے قرار رکھنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کو بے قرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وضاعت خزانہ اساگ ڈائر نے وضاعت خزانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے متعلق اعلان کیا اساگ ڈائر کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بے قرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا انہوں نے بتایا کہ عالمی منڈی میں گیس اور تیل کی قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اور آج کہیں اغبارات نے رپورٹ کیا کہ ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے تین روپے کا اضافہ اور پیٹرول کی قیمت میں چند پیسوں کی کمی ہوگی میں حیران ہوں کہ میڈیا کو پتہ نہیں یہ خبریں کیسے ملی اس آگڑا کا کہنا تھا کہ اوگرہ نے جو تجویز دین اس کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بے قرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو آج کے اغبارات میں اضافہ رپورٹ ہوا تھا وہ اضافہ نہیں وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو پاسٹھ روپے اور ڈیزل کی قیمت دو سو تیپن روپے فی لیٹر بے قرار رہے گی جبکہ مٹی کی تیل کی قیمت ایک سو چونسٹھ روپے سات پیسے فی لیٹر اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی ایک سو سنتالس روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر بے قرار رہے گی